شباز شریف نے کلکا ہے نا کہ میں یہاں کچھ نہیں کرنے کے لیے آیا میں یہاں پر جناب دینر کرنے کے لیے آیا ہوں ایک فیملی میٹنگ تھی ہم اپنا بڑے بھائی بھتیجے میرے بیٹا اور میری بھتیجیاں اور فیملی والے بیٹے تھے ہم نے کھانا اکٹھے کھایا اور گپشا ماری دوب کر نہیں مرتے شرم نہیں آتی کہ جس ملک کے اندر بیٹیاں اپنی عزتیں بیج کر دو وقت کا کھانا پورا کر رہی ہوں اور جس ملک کے اندر باپ اپنی بیٹیاں لے کر ان کے گلے کاٹ کر اور خود بھی نیروں میں اور جناب دریاؤں میں چھلانگیں مار رہے ہوں جو قوم اپنی اس حالت پر اتر آئی ہو قوم بھی کہتی ہے جی اسلام پر کون چل سکتا ہے میں نے کہا بالکل نہ چلو پھر یہ تمہارے پہنے ہوئے کپڑے بھی نہ اتر والے تو تم ہمیں کہنا اور جب کوئی اسلام پر چلتا ہے تو ہوتا ہے کیا پھر یہ اس لیے اکبال نے کہا وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر جب تک حضور کا دین نہیں آتا اسی طرح ہی ظالم سے بڑھ کر ظالم یہ بزرگ بیٹے ہیں سفید داڑیوں والے ان سے پوچھیں یہ سنا کرتے تھے کہ ایوب دور آیا پھر ایوب کے بعد آنے والا اس سے بدتر اور کوئی بہتری آ سکتی ہے تو کوئی اورنگ زیب آلمگیر کا خادم آئے گا تو بہتری آ سکتی ہے ورنہ یہاں ظلم کا نظام ہی رہے گا